تحریک انصاف میں اکھار پچھار پارٹی پالیسی پر اختلاف پی ٹی آئی نے بائیس راہنماؤں کی بنیاد رکنیت خاتم کر دی سند اسمبلی میں ایم کیم کو اپوزیشن لیڈر کے لیے بوٹ دینے پر آٹھرکان کو شوک آز نوٹس بھی جاری کر دیا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزیاں کیوں؟ تحریک انصاف نے بائیس ممران کو پارٹی سے نکال دیا عمر ایوب کے دستخط سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا سابق وزیر علی خیبر پختونخواہ محمود خان اور شوکت علی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی نوٹفیکیشن کے مطابق محمد یاکوب شیخ احتشام جاویت اکبر آغاز اکرام اللہ گنڈپور اقبال وزیر سہور شاکر ویلسن وزیر اور سید محمد اشتیاق کو بھی پارٹی سے فارغ کر دیا گیا سید اقبال میاں سید غازی غزان جمال شیر اکبر خان شاہ فیصل خان صالح محمد مفتی عبید اللہ خان ندیم خیال خان محمد شفیق آفریدی اور محمد دیدار کی بھی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی پی ٹی آئی نے محیب اللہ خان ابراہیم خٹک احمد حسین شاہ کو بھی پارٹی سے نکال دیا سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ایم کیو ایم کی رانہ انسار کی حمایت کرنے والے ارکان کو شوکات نوٹیز بھی جاری کر دیا گیا تحریک انصاف نے سید عمران علی شاہ سچنن لکھوانی رابیہ اصفر نظامی کو شوکات نوٹیز جاری کیا عمر امیری محمد علی عزیز کریم بخش گبول اور بلال احمد کو بھی تین دن میں پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر وضاحت دینے کی ہدایت کی گئی ہے جواب موصول نہ ہونے یا غیر تسلی بخش ہونے کی صورت میں مزید کارروائی کی جائے گی ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل